اعوذ باللہ میرے شہیدوان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے سسپیبروں میرے پیارے بہنوں بھائیوں آج آپ کے لئے ایک دعا ہے کہ اگر آپ کے ساتھ بھی کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ آپ کی شادی کا مسئلہ ہے یا کوئی ایسا نیچی معاملہ ہے جو آپ کسی سے شیر نہیں کر سکتے تو دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کی تمام مشکلوں کو آسان کر دیں اللہ پاک آپ کی تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر کے اللہ پاک آپ کی غیب سے مدد کر دیں آمین سم آمین آج جو میں آپ کے ساتھ عمل پیش کرنے جا رہی ہوں بہت ہی نیاب اور شادی کے لئے یہ عمل ہے بہت ہی باکمال ہے آپ لوگ لازمان کیجئے گا انشاءاللہ آپ ضرور کامیاب ہو گئے یہ میری دعا ہے کہ جو میرا بہن بھائی ایک بات یاد رکھیں یہ جو میں آپ کو باتیں بتاؤں گی یقین مانیں یہ حقیقت پر مبنی باتیں ہیں کہ میرے پاس بہت سے ایسے مسئلہ آتے ہیں کہ جن کے اندر نمبر ایک جو میری بہنیں ہیں جو میری بہنیں ہیں ان کی رشتوں کو بندش لگا دی جاتی ہے بندش کیسے لگتی ہے تالے سے تالے کو اوپر پڑھائی کر کے ظالم لوگ جاہل لوگ جو پڑھائی کر کے جو قبر ہوتی ہے پرانی قبر جس کو سال دو سال بیٹھ چکا ہو اس کے اندر دفنا دی جاتی ہے تو وہ پندش لگ جاتی ہے اور کئی بہنوں کی پاؤں کی مٹی لے کر یا کسی اس کی والدہ کی پاؤں کی مٹی لے کر اگر کسی بیٹی کا کرنا ہو تو والدہ کی مٹی لے کر تو وہ بھی دفنا دی جاتی ہے اور یہاں تک کہ میرے پاس ایسے ایسے مسئلے آئے ہیں کہ یقین مانے کہ لوگوں کے سر کے بال کہاں سے نائی کی دکان سے لے کر نائی کی دکان سے لے کر بچے کے بال لے کر نائی اس قدر اس چیز میں انوال ہوئے کہ ان کے بالوں سے انہوں نے جادو غیرہ کیا تو بہت بس اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک ہماری جو ہیں جو مسلمان بہن بھائی ہیں اللہ پاک ان کو بچائیں ان چیزوں سے تو اسی کے ساتھ آج جو میں آپ کے ساتھ جو بندش کی بات میں کہہ رہی تھی اس بندش کو توڑنے کے لیے شادی کے رشتوں کی بندش کو توڑنے کے لیے اگر کوئی میرا بہن یا بھائی کی رشتے میں رکاوٹ ہے یا سرے سے ہی رشتہ جو آتا ہی نہیں ہے ایسی کسی نے پتھر بندش کی ہے تالے کی بندش کی بالوں کی بندش کی ہے مٹی کی بندش کی ہے تو اس بہن بھائی کو چاہیے کہ اس کی ماں جو ہے جو ماں ہے اس لڑکے کی یا لڑکی کی ماں جو ہے تو ماں فجر کے ٹائم صبح فجر کی نماز کے بعد اور شام کو مغرب کے بعد پانچ سو مرتبہ درودِ ابراہیمی پڑھ کر دعا کرے تو بہت جلد نیک اچھا رشتہ اللہ پاک ضرور عطا کرتے ہیں اور بہت جلدی ہی بہت جلدی عمل ان لوگوں کے یہ ہے جن کے بندش ہو چکی ہو ٹھیک ہے تو وہ کاٹ کرنے کا طریقہ ہے اس کو کاٹ کہتے ہیں ان چیزوں کی کاٹ کہتے ہیں اسی کا ایک اور طریقہ بتاتی ہو خدا نخاصہ آپ کے گھر میں کسی بھی قسم کی بندش ہے کاروبار کی بندش ہے آپ کے گھر میں لڑائی جھگڑے ایسے جیسے کسی ہے آپ کو بتاہیے لڑائی جھگڑوں کے لیے تو لوگ اتنے ظالم ہوتے ہیں کپر کی مٹی گراتے ہیں کیا اس پر پڑھائی کر کے تو ان چیزوں کا خیال رکھیں آپ نے کیا کرنا ہے وہ بندش کو توڑنے کے لیے اپنے دل میں رکھیں کہ ہم نے ایک بلا چیز کی بندش تو ہوئی ہے تو آپ درودی ابراہی میں پڑھیں ٹھیک ہے جس طرح کو بتایا گیا بلکل ویسے پڑھیں تو انشاءاللہ جتنے بھی بندش ہوگی وہ ٹوٹ جائے گی ٹھیک ہے آپ کے لیے بہت اسانی ہو جائیں گی جیسا بھی آپ آپ خود دیکھئے گا آپ کے گھر کے جیسے مثلا کی حالات ہیں وہ ٹھیک ہو گئے ہیں اور پریشانییں ختم ہونے لگ پڑی ہیں خوشییں آنے لگ پڑی ہیں دیکھیں نظر نظر بد کے میں نے بہت نایاب طریقے بتائے ہیں نظر بد اتارنے کے طریقے آپ کو بتائے گی آپ ضرور استعمال کریں نظر بد سے بھی بہت دورا حال ہوتا ہے گھر کا بہت سے لوگ آتے ہیں ان کے نظر بد لگی ہوتی ہے تو وہ بھی اللہ و شکر ہے کہ میں ان چیزوں کی بھی کارٹ کر دیتی تھی لیکن یہ جو میں نے آپ کو طریقہ بتائے یہ بہت نایاب ہے یہ ضرور کیا کریں ٹھیک ہے اور ایک بات یہ رکھیں یہ اس بہن بھائی کے لیے بھی ہے جو یہ چاہتے ہیں کہ ہماری ہماری مرضی کا یا ہم چاہتے ہیں کہ ہماری مرضی سے کوئی اللہ پر کوئی کرم کر دے یا میرے والدیں مان جائیں یا کوئی دیکھیں شریعت کے خلاف اگر کام نہیں کیا ہوگا تو میں آپ کا ساتھ ہوں گی ٹھیک ہے اور اگر شریعت سے بڑھ کر کام کر دیا ہے نا پھر کبھی بھی نہیں آپ کا ساتھ ہوں گی ٹھیک ہے تو آپ نے صرف اور صرف کیا کرنا ہے جو طریقہ آپ کو اب والدہ کو بتایا گیا ہے نا درودِ ابراہیمی کا وہی طریقہ آپ اختیار کرو گے آپ اختیار کرو اور وہ طریقے سے درودِ ابراہیمی پڑھو اور دل میں تمناِ رب سے کرو اور حصول یعنی کہ اپنا جو مطلب کہ دعا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو درودِ پاک جاتا ہے نا تو ان سے فرما ان سے پیش کرو کہ اللہ پاک سے دعا کریں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بندے کے لئے دعا کرتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ دعا جو کتنی عظیم ہوگی جو رب سے اور آل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان ہوگی تو وہ دعا جلدی قبول ہوگی تو جو بچی بچہ اگر اپنی پسند کا حق دار رکھتا ہے یا اس نے کوئی توبہ ناؤذب اللہ پر غلطی نہ کی ہو تو وہ یہ لازمین عمل کرے تو انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوگا یہ شادیوں میں بندش کا ایک درمشیر سے حل تھا بہت نایاب طریقہ تھا آپ لازمین کیجئے گا اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں اپنے بہت زیادہ خیال لکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ پاک آپ کو کرنے کی تو اگر کوئی بات بری لگی ہو تو معافی چاہتی ہوں اجازت دیں اپنا خیال لکھے گا لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور سسکرائب کیجئے گا میری چینل کی بیل کو اون کر لیں تاکہ تمام نوٹیفکیشن آپ کو بہت سانی مل سکے اجازت دیں اللہ حافظ